آج انہوں نے خوشیاں منالی ہیں اور کل ان کی خوشیاں ان کے غم میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں وہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں رابطہ تو انشاءاللہ کورٹ اور کانسل کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا ابھی ذرا کیر ٹیکر گورنمنٹ آنے دیں آپ آبادیوں کے سیاسی انتقام نہیں لے سکتے آپ کہ نئی کراچی جو آپ کو کبھی ووٹ نہیں دے گا نہ دیا ہے نہ دے گا نہ سرجانی نہ نوات کراچی بلکہ پورا کراچی آپ کی پرفارمنس سے نفرت کرتا ہے آپ کی دشمنی سے نفرت کرتے ہیں کراچی کے لوگ وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ ان کا پانی بند کر دیں گے یہ تو نہیں چلے گا ہم نے احتجاج کیا ان کو پانی کھولنا پڑا لیکن ابھی بھی وہاں پانی کا ایکیوٹ کرائسز ہے وہ پورے شہر میں ہے اس لیے یہ دینا پڑے گا اور ہم کبھی بھی عوام کے حق سے دسبردار نہیں ہوں گے جو جالی ہائیڈرینٹ ہے وہ کیوں نہیں بند کرتے جن کا پورا نظام بلاول ہاؤس تک جا رہا ہے وہ کیوں نہیں بند کرتے یہ جو زمینوں پہ قبضوں کا نظام چل رہا ہے وہ کیوں نہیں ختم کرتے یہ آپ تو پہلے بھی ایڈمیسٹریٹر تھے نا جو آپ نے پیچور کیے خود آپ کے بقول چودہ عرب روپے کے وہ کہاں گئے ہم اس میں تعاون کریں آپ کی کرپشن میں وہ ساڑھی سڑکیں جو بہ گئیں اس میں تعاون کریں چوتھی مرتبہ جانگیر روڈ بنائے نا اب آپ اب آپ نے سوال کیا تھا نا مرتضی وحاب صاحب کی پرفارمنس تو آپ میں جانگیر روڈ جس طرح انہوں نے بنائی اس میں تعاون کروں نئی مردم شماری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جوڑ توڑ کر کے اور سودے بازی کر کے اور جس طرح دکان پہ جا کر آپ قیمت طے کر لیتے ہیں کہ میں پانچ ہزار بولوں گا آپ دو ہزار بولیں گے اور بیچ میں ساڑھے تین پہ ڈن کر دیں گے یہ کراچی کے انسان ہیں یہاں ہر زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں یہاں ہر مذہب سے اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں یہ انسان ہیں ان انسانوں کو گنا جائے مردم شماری نہیں کی ہی اس لیے گئی تھی کہ پچھلی مردم شماری صحیح نہیں تھی اب آپ اس میں انیس بیس کر کے صرف یہ کہیں کہ ہم نے حساب پورا کر لیا تو حساب تو نادرہ کے ڈیٹا میں موجود ہے ایک کروڑ کیانوے لاکھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل پتہ جن کا کراچی کا لکھا ہوا ہے تو آپ کے خیال میں صرف بارہ لاکھ کراچی میں لوگ ایسے ہیں جن کے مستقل پتے کہیں اور رہتے کراچی میں بچہ بھی جانتا ہے ہر آدمی جانتا ہے اور خود زرداری صاحب جانتے ہیں وہ تو اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں کہ تین کروڑ سے زائد آبادی ہے کراچی کی ٹرازشنل آفیسر مقرر کر دیے گئے ہیں تو صوبائی حکومت نے اپنا پورا تسلط قائم رکھا ہوا ہے عملا بلدیاتی انتخابات کا کوئی فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا اور ابھی انہوں نے جو ترمیم پاس کی اس ترمیم میں بھی لکھ دیا کہ چھ مہینے تا کے ٹرازشن پیڈیٹ جاری رہے گا میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں عاصف زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب مراد علی شاہ صاحب سے کہ یہ آپ کی کہاں کی جمہوریت ہے کہ ایک تو آپ بلدیاتی انتخاب کرانا نہیں چاہتے اور دھائی سال بعد جا کر آپ نے بلدیاتی انتخاب کرایا جو وہ ڈیو تھی مدت اس کے بعد اور جب مارے باندھے آپ کو کرانا پڑا تو اس کے بعد سے لے کر اب آٹھ مہینے ہو گئے ہیں آپ اختیارات کو منتقل نہیں کر رہے وہ اختیارات جو پہلے ہی بہت کم ہیں صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی گلی میں اور محلے میں اگر کوئی چیز ٹوڑ جاتی اول تو وارٹرین سیوریج بورڈ اپنا کام کر ہی نہیں رہا جس کے آپ تو چیرمن یہ ہمارے قبضہ میر صاحب ہیں لیکن اگر کوئی کام اپنے طور پر کوئی ٹاؤن کا چیرمن کرانا چاہے یوسی کا چیرمن کرانا چاہے وہ فنڈ جو خود ٹاؤن کا ہے وہ فنڈ جو خود یوسی کا ہے جتنا بھی ہے اس کو بھی خود کنزیوم نہیں کر سکتے کیم سی میں یا پہلے ڈی ایم سی تھیں اب یہ ساری ٹاؤنز میں آئیں گے ان لوگوں کو بھی اختیار ہونا چاہیے افسران کو کہ وہ بھی کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن سکیں اب سارے جو ہے وہ سندھ حکومت کہتے ہیں جب لوگ آتے ہیں تو بہت اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کراچی سے واقف ہی نہیں ہوتے وہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میں چارج دو نہ انہیں گلی کا پتہ نہ محلے کا پتہ نہ کراچی کا پتہ نہ مینسٹریم شہر کا پتہ اور اچانک سے ان کو نمودار کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ سندھ سرکار کی طرف سے ہم آگئے ہمیں چارج دیا جائے سارے ہمارے ٹاؤن چیئرمنٹ کب تک اس کو فیس کریں گے اس صورتحال کو ہمیں کام چاہیے افسران چاہیے جو آلڑی یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں تو یہ جو اجارہ داری ہے اور تسلط ہے اور ایک طرح سے اختیارات کا ارتکاز اس طاقت کو پوری طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھ کے کراچی کے عوام کو عملاً یرغمال بنانا ہے منتخب نمائندوں کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے اور عملاً عوام کو ان کے حق سے محروم کرنا ہے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے آپ نے عوام کی رائے کو کچلا ہے آپ نے آپ جالی مردم شماری کرتے ہیں اپنے پورے نظام کے تحت آپ اس کے نتیجے میں جالی حلقہ بندیاں کرتے ہیں آپ الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہیں اور آ کر مسلط ہونا چاہتے ہیں آپ کے اس تسلط کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں آپ قبضہ ہیں قبضہ ہی آپ کو کہا جائے گا اور آپ کی پرفارمنس کی ایک ایک تصویر آپ پوری قوم کے سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح آپ نے سندھ کے عوام کو تباہ کیا ہے برباد کیا ہے اور کسی بنیادی سہولت کو فرام نہیں کیا ہے